ہلو ہلو دوستو نمستے ابھی دیکھئے رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور یہاں پر میرا بھائی آیا ہے اور یہ جب تک آیا نہیں تب تک مجھے نین بھی نہیں آئی تو میں نا اسے اس کا انتجار کر دی رہی میں سونج رہی تھی کہ میں سو نہ جاؤں تو پھر یہ آئے تو فون وغیرہ کرتا رہے تو میں فون ہی نہ اٹھا پاؤں تو یہ آگیا ہے اور ابھی میں اسے دے دیتی ہوں پانی تھنڈا پینے کے سو دوستو آپ سبھی کیسے ہیں رات کا پیار بارہ نمز کا رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور آپ سبھی کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے ہم سبھی ٹھیک ہیں سبھی لوگ سوئے ہوئے ہیں بس میں اور میرا بھائیہ جگہ آئے کیونکہ نا وہ تو آیا ہی ہے اور میں اس کے انتجار میں بیٹھی تھی میں نے کہا سو جاؤں تو پھر یہ آئے اور اچھا نہیں لگتا نا کوئی گھر کے بار بیٹھ کرے اور پھر رات کو چاہ ٹھیک ہے تو دوستو ابن تو دوستو ابن جو ہے تو دات کے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور بھائیہ آیا ہے وہ سو سے دے رہی ہوں کھانا ابھی اور ابھی دے دیتیوں میں اسے کھانا اور چاچا نے فون کیا تھا چاچا نے کہا بھائیہ آ رہا ہے تو اس کے لئے کھانا بنا لینا تو من نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کھانا بنایا ہی �یک ہے بس ہم نے اپنے حساب سے بنا لیا تھا سبھی لوگ کھا ہی رہتے سبجی نہیں بچی ہوئی تھی روٹیاں تو بچ گئیں تھی تو پھر میں نے اس کیلئے دوبارہ سبجی بنائی تھی سبجی میں میں نے دو اینڈے ہی بنا دیئے تھے سبجی بھی نہیں کچھ تھی قدر تھا تو میں ہم نے پہلے ہی بنا لیا تھا تو اس کو تو ہم سب لوگeschука لیا تھا تو پھر یہاں پر میں نے اینڈے بنائی دود تو ابھی جو ہے تو پھر میں اسے کھانا دے دیتی ہوں اور یہ کھانا آنا کھا کر آرام کرے گا اور میں بھی سو جاؤں گی کیونکہ ابھی جو ہے تو تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ایک بج گئے تھے جب میں کھانا دینے آئیے سے لینے آئی تھی اور پھر کھاو آ کر ڈیڑھے بجے ہم لوگ لیٹے تھے تو کافی لیٹ ہو گیا تھا اور آپ لوگ بھی آ جاؤں کھانا کھانے کے لیے اممہ جی یہاں پر سوئی ہیں کھٹیا میں کچھ نہیں بچھایا ہے کیونکہ میں بہت بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے پچاس ڈگری تاپ مان ہے ہلو دوستو نمستے گوڈ مورنن آبی دیکھیں مورننگ کے جو ہے تو ساتھ بچ چکے ہیں اور میں جا رہی ہوں چھت سے کپڑے اٹھانے کے لیے اور دیکھیں دوک کتنی تیز آگئی ہے بچے تھوڑا لیٹ تک سوئی تیز ویسے میں نے کپڑے نہیں اٹھائے تب تک میں نے اپنا نیچے کا کام کر لیا ہے جھاڑو پوچھو بغیرہ اور کس طریقے سے دیکھ رہا ہے بیر آئے پکنے کی پوچھو کیسے دیئے اتنے میں کی بیر گاو میں دا رہا ہے اسے اپنے کے ملے دکھاں کا ہے نا دانتی لاغرہ لیکھا کا تو ایدھر دیکھیں دائی آئی ہیں اور بیر اوبلے والے بیر لے کر بیچ رہی ہیں تو انسا بول رہا تھا مجھے کھانا ہے تو اس نے نہا لیا ہے ایسا نہیں ہے انسا نے تو اسی لئے الوبر پہنے ہیں اور انسا کہہ رہا تھا مجھے کھانا ہے تو پھر یہاں پر میں نے دائی سے بیر اترائی دیکھیں اوبال کر لائی ہیں پنی میں یہ نا بیر مجھے بلکل پسند نہیں آتے کیونکہ ان میں یہ پتہ نہیں چلتا کونزا خراب ہے کونزا صحیح ہے ایسی اوبال کے بیچے جاتے ہیں پر بچوں کا من تھا تو پھر لے لیے میرے بھائیہ نے کھائی کیونکہ میں اپنے گاؤں گئی تھی تو وہاں پر اممہ جی نے اوبالے تھے تو پھر وہی پر کھائی تھے تھوڑا سا اور یہ ہم لوگ بچپن میں بہت زیادہ کھاتے تھے کیونکہ یہ پہلے پسند آتے تھے اب نہیں مجھے کھانے میں اچھے لگتے ہیں دائی سے بیڑ لے لیے تھے دائی چلی گئی تھے یہاں پر میں آئی چھت پر آج نا ہم لوگ یہاں پر سوئی ہوئے تھے رات میں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کی ملکہ کولر پنکہ کچھ بھی چلا لو ویسے تو ہمارا کولر ابھی ٹھیک بھی نہیں ہے تو ٹھیک کروانا آئے لیکن پنکے میں رات نہیں ملتی ہے پنکہ نہ بلکل لپٹ پھینکتا لپٹ جو لو ہوتی ہے نا گرم والی ہوا تو وہی پھینک رہا ہے تو رات میں بھی نیند نہیں آتی ہے اور جیسے دن میں تو ارجیشٹ کر ہی لیتے ہیں تو آج رات کو نا ہم لوگ یہاں پر لیٹے تھے چڑھنے اترنے میں مجھے دکت ہوتی ہے تو وہ وہی پر لیٹ جاتی ہے پر اب جو فلحال جو آج میں بھائی سوپر کر رہی ہوں دو تین دن بعد تو اب نہ ہمارے کولر اور صحیح ہو گئے ہیں تو آل ریڈی اممہ جی کو کولر لگا کے سلاتے ہیں ہم لوگ تو پھر بھی چھت پہ ہی سوتے ہیں تو یہاں پر یہ فولڈنگ میں نے اداس کے رکھ دی ہے اور یہی پر ٹکا دی ہے کیونکہ اسے اترنے چڑھانے میں دکت ہوتی اور یہ بستر بغیرہ جو ہے تو میں اسے نیچے لے جا رہی ہوں ابھی نہ ٹائم جو تو ساتھ کہا ہے اور دیکھیں دھوک کتنی تیج ہو رہی ہے جاڑو پہنچا میرا سارا کام تو ہو ہی گیا ویسے مجھے کھانا بس بنانا ہے تو ادھران سے بیر کھا رہا تھا اور اممہ جی اپنا گلو کونڈی پی رہی ہے میں نیبو پانی پی رہی ہوں اور سب لوگ اپنا اپنا کھانے پینے پہ لگے ہیں اور یہ جو ہے تو آملے کا جوز پی رہے تھے تو بس سب لوگ اپنا اپنا پی کر کے پھر اپنے اپنے کام پہ لگیں گے یہ اپنا جارے ہیں دکان کھولنے کے لیے اممہ جائیں گی اس سائیڈ کام کرنے کے لیے اور میں اپنے کام میں لگ گئی تھی تو یہاں پر دیکھو میں نے بنایا ناستے پہ پوہا اور زیادہ ویڈیو نہیں میں نے سوٹ کیا تھا کیونکہ نا لائٹ نہیں تھی اندھیرہ تھا کیچن میں تو اس ویسے نہیں سمجھ میں آتا تو پھر میں نے ایسے تھوڑا سا ہی سوٹ کر لیا ہے تو یہاں پناستہ بن گیا تھا تو میں ابھی جو ہے تو سب کو ناستہ دے دیتی ہوں تو آپ لوگ بھی آجاں مورننگ کا ناستہ کرنے کے لیے نہایا نہیں ہے میں نے جھاڑو پہنچاتا ہو گیا سبجی وغیرہ کا ابھی سارا انتظام میں نے کر دیا ہے تو پہلے جو ہے تو میں یہاں پناستہ سب کو دے دوں اس کے برن ہاں آ کر پھر کھانا بناوں گی تو یہ دیکھا اور بھائیہ کو جانا ہے گھر وہ نہ کسی کام سے آیا تھا کہیں تو وہ وہیں سے لوٹ کر کے ملدہ لیٹ ہو جاتا گھر جانے میں تو اس ویسے یہی پر رک گیا تھا اور میرا گھر نہ کیا ہے نا کہ روڈ میں ہی پڑتا ہے تو جیسے کسی کو بھی لیٹ ہوا نا تو یہی پر رک جاتے ہیں یا پھر کوئی یہاں سے نکلے نا گھنٹے بھر کے لیے بھی نکلنا ہے نا تو اتنا مین روڈ میں ہے کہ میرے گیٹ کے باہر سے ہی روڈ ہے مین والا تو بس ترنت گھنٹا دو گھنٹا کے لیے میرے یہاں بھی ہو لیتے ہیں اس کے بعد اپنا چلے جاتے ہیں تو بھائیہ کو ناستہ بنا کے دے دوں اس کے بعد اسے کھانا بنا کے دے دوں گی تو کھاوا کے چلا جائے گا بھائیہ نے بھی نہا لیا بس میں نے ہی نہیں نہایا کیسے بھی نہ میں نہاتی تو پھر مجھے کافی ٹائم ہو جاتا اور ایتھر جو ہے کپڑے سے ساپ کر دے رہی ہوں نہیں تو ہمارے آنا کچھن میں میری اتنی زیادہ لال چیٹی آتی ہیں روٹی کا ٹپن جو ہے تو مجھے تھالی میں پانی بھر کر کے اس کے اوپر سٹینڈ رکھ کے میں روٹی کا ٹپن رکھتی ہوں نہیں تو روٹیوں میں اتنی زیادہ لال چیٹی ہو جاتی ہیں کہ کھانے لائک نہیں ہوتی ہیں یہاں پر یہ پوہا تھوڑا سا بچا تھا تو اسے باندھ کے رکھ دیا ہے اور یہ جو پوہا سلیپ میں پڑا ہے تو اسے سمیٹ کر کے کٹڑے میں ڈال دیں گے اور بچوں نے بھی میرے دونوں نے نہا لیا ہے بس میں ہی بچ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں بات میں نہا لیں گے ناسو آپ لوگ بھی آج آم مورننگ کا ناستہ کرنے کے لیے یہاں پر بھائیہ اور دونوں بچی ناستہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں زیادہ نہیں میں بیڈیو میں لیتی ہوں کسی کو اور ادھر دیکھیں ناستہ وانستہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے تو میں نے سبجی چھوک دی سبجی میں نا میں نے آج آلو پرول بنایا ہوئے ہیں تو تیل ہو گیا لیسون بھی ڈال دی تھی لیسون فرائی ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے تو میں نے اس میں آلو اور پرول ڈال دیئے ہیں اور سبجی کا میں نے پہلے سے ہی کٹ کر کے رہ لیتی مجھے پتا تھا کہ بھائیہ کو صبح جانا ہے تو پھر میں جلدی اٹھی تھی صبح پانچ بجے پھر ترانت میں کام پر لگ گئی تھی اور پتا ہے نا اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے سمجھ لو کہ اگر ہم تھنڈے تھنڈے کام کر لینا تو ہی ہو پاتا ہے اور دوپہر میں تو سمجھ اتنی مشکل ہوتی ہے گیارہ بجے کے بعد اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ ملکہ گھر کے اندر رہنا مشکل ہو رہا ہے اور ہوا بھی نہیں بلکل ساتھ کے ساتھ ملکہ بھی بلکل بھی نہیں چل رہی ہے پر میں نے کل ویڈیو نہیں ڈالا تھا اس کے لیے سوری کیونکہ میں کل گئی تھی سنکٹہ کھانے کے لیے تو وہاں پر کافی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ دیکھو اپنا کام ہوتا ہے تو ہم جلدی سے کر لیں اور دوسرے کام وہ اس کی بات الگ ہوتی ہے تو وہاں گئے تو تین چار گھنٹے لگ گئے اس کے بعد مجھے کافی جاتے تھکاوٹ ہو گئی تھی تو میں آ کر آرام کرنے لگ کیونکہ کل رہت کو ہمارے ہاں تھوڑی تھوڑی بھوندہ وان دی ہوئی اور ہم لوگ چھت پہ لیٹے تھے اور نیچے لائٹ بھی نہیں تھی تو پھر ڈھنگ سے نیند بھی نہیں آئی تھی تو پھر میں نے کہا چلو آج ایک دن کا ریشٹ لے لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سبجی اچھے سے بھون گئی تھی تو پھر میں نے اس میں مسالے ڈال دیئے ہیں مسالوں کو اچھے سے بھونوں گی پھر اس میں پانی ڈالیں گے نمک میں نے سواتکین سوات ڈال دیا ہے اور انہیں ڈھککر پکانے سے کیا ہوتا نا کہ ہماری گیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور سبجی بھی جلدی سے پک جاتی ہے سبجی کو اچھے سے بھون لوں اور مسالے اچھے سے بھون لوں تو سبجی بہت تیشٹی بھی بنتی ہے اور گیس بھی کم لگتی ہے ادھر جو ہے تو سبجی میری بھون گئی تھی مسالے بھون گئے تھے تو پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور رسے دار ہی سبجی بناتی ہوں جیادہ ویسے سوکی سبجی نہیں بناتے ہیں آلو پرول جیسے ہو گئے کدو بغیرہ بھنڈے بغیرہ سوکی چل جاتے ہیں پر آلو کی سبجی جو ہے تو میں رسے دار ہی بناتے ہوں کیونکہ آلو ہمارے یہاں کے بہت زیادہ میٹھے لگتے ہیں تو پھر اس وجہ سے یہاں پر دیکھیں سبجی میری اچھے سے پک گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا پتی ڈال دی ہے گیس کو کر دیں گے بند اور پھر میں روٹیاں اٹیہ بناوں گی تو ابھی دیکھیں دوپہر کے تین بچ چکے ہیں اور دیکھیں لائٹ نہیں تھی تو امہ جی یہاں پر کھٹیاں ڈال کر لیٹی تھی جینا کے پاس میں کیونکہ ایدھر سے تھوڑا ہوا آ رہی تھی اور میں نے آج یہ والی میکسی پہنی ہے تو میں ایدھر تربوز سبھی کو کاٹ کر کے دے رہی ہوں دیکھیں ان کا جو ہے تو رس کتنا زیادہ نکل کے بہ گیا ہے تو آپ لوگ بھی آ جاؤ تربوز کھانے کے لیے اور پتہ ہے گرمیوں میں تربوز سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں پانے سے کھانے سے پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے گرمیوں میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے مکھن نکال لیا ہے ملائی سے اور یہ آٹھ دس دن کا ہو گیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اسے نکالنا ضروری ہے کیونکہ رات میں ہمارے بجلی بہت زیادہ کرتی ہے تو پھر میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائے اور آٹھ دس دن کا ہو ہی گیا تھا تو اس کا مکھن جو ہے تو نکال کر اس کا گھی بنا لوں گی اور اسے رکھ دوں گی پکنے کے لیے تو یہ اپنا دھیمے دھیمے پکتا رہے گا تب تک جو ہے تو میں اپنا دوسرا کام کر لوں گی تو میرے برطن دیکھو کیسے تسلے پہ اور یہ ڈلیا ہمیں رکھے ہیں تو انہیں جو ہے تو میں سیٹ کر کے رکھ دے رہی ہوں اور دوستو اگر تھوڑا سا بھی ویڈیو میرا پسند آئے آپ سبھی کو تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کرنا جو بھی چینل پہ بھائی بنی ہوا ہے اور ویڈیو پہ لائک کیا کریے لائک میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے تو پلیز ویڈیو اگر پسند آ رہا ہے تو لائک جرور کرنا تو یہاں پر جو ہے تو برطنوں کو سیٹ کر دے رہی ہوں تب تک وہاں گھی بھی پک رہا ہے میرا اور میں نے دھیم کر دیا تھا کہ یہ جلے نہ نیچے سے اور ویسے دیکھو ملائی رکھ دیتے ہیں چولے پہ تو وہ جلنے کا زیادہ ڈر رہتا ہے اس میں جو ہے تو مکھر نکال کے رکھو نا تو زیادہ اس میں وہ بھی نہیں نکلتا کچڑا اور جلدی سے گھی بھی پک جاتا ہے پوری ملائی رکھ دو پکنے کے لیے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور نیچے سے جلنے کا ڈر رہتا ہے کیونکہ وہ کڑھائی میں چپک جاتی ہے اور بیک گراؤن سے اب آ جا رہی ہو تو پلیز اگنور کرنا ٹیکٹر بغیرہ نکل رہے ہیں ٹریک بغیرہ تو دیکھیں برتنوں کو سارے برتنوں کو سیٹ کر دیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں اتنا آدھ پکا ہو گیا ہے تو اسے میں اچھے سے پکا لیتی ہوں اور آپ لوگ یہاں کیسی گرمی ہے سبھی کہ یہاں پچاس پار کر رہی ہے گرمی اس سال بہت بہت زیادہ مسکل ہو رہی کچن میں آنا تو اتنا زیادہ مسکل ہے کہ آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں جو ہاؤس وائف ہے نا جنہیں کچن میں کام کرنا ہوتا وہ تو خود ہی سمجھ سکتی ہیں تو یہاں پر جو ہے تو گھی کو بیچ بیچ میں چلاتی جا رہی ہوں اور آج پتا ہے کیا ہوا گھی میرا تھوڑا سا کھر ہو گیا ہے کھر کا مطلب یہ دیکھیں جیدہ گولڈن ہو گیا ہے نیچے کا حصہ نہیں تو اتنا نہیں میں کرتی ہوں ہلکا ہلکا کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا بچ جاتا ہے نا نیچے کا جو وہ ہوتا ہے نا تو وہ آکرتی کھا لیتی ہے آنسا تو نہیں کھا تھا کیونکہ اسے چکنی چیز بلکل بھی پسند نہیں ہے تو دیکھیں گھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو بس اسے میں چھان کر دے رہی ہوں ڈببے میں اور یہ ڈببہ پورا بھر گیا تھا کیونکہ کافی جا دہ گھی ہو گیا تھا تو یہ بھر گیا تھا تھوڑا بچ بھی گیا تھا گھی تو پھر میں نے دوسرے ڈببے میں اس وارڈ ڈببے کا گھی تو اس کا جو گھی ہے نا پورا گھر بھی جاتا کیونکہ اس کا ڈھککہ نہیں ڈھیلا ہے ابھی دیکھیں نیکس ڈے ہو گئی ہے تو آپ سے بھی کو گوڈ مارننگ اور ان کو بھی گوڈ مارننگ تو یہ دو چوہیں ہیں اتنے بڑے بڑے جو کی میرے گھر پہ ہردنگ مچاہے رہتے ہیں تو آج یہ فس چکے ہیں اور آج ہی کی دن ہم نے تین چوہیں پکڑے تھے کیونکہ دو صبح صبح یہ فسے تھے اور انہیں چھوڑ کر آئے تھے انسے کے پاپا تو پھر تیسرا ایک اور فس گیا تھا اسے بھی چھوڑ کر آئے تھے پھر سام کو تو یہاں پر دیکھیں گیس ہے اس کو ساپ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے تو نہاؤں آؤں گی اور اندر کا جو ہے تو جھاڑو پوچھا میرا ہو چکا ہے بس مجھے نہانا ہے تو میں نے کہا تھوڑا اسے ساپ کر دیتی ہوں رات میں میں نے نہیں ساپ کیا تھا اور اس وائل ڈلیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہری بالی میں تو اس میں کیا ہے نا کی ریفائنڈ اور میدہ رکھا ہے مجھے نہ تھوڑا سا مٹری بنانی ہے آج چکے پاپا بول رہے تھے تھوڑا سا مٹری بنا کے رکھ دے نمک پارے تو بس وہی بنانے ہیں تو ابھی تو فیلال میں تو دوستو آج کا میرا ویڈیو یہی تاکہ آپ سبھی کو پسند آئے تو ایک لائک جرور کرنا